اس کو ہم ٹین کوٹیڈ وائرڈ کوپر کہتے ہیں صحیح اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہمیشہ کسٹمر باز ٹیم کچھ ہو سکتا ہے کوئی نائنٹی نائن میں سے کوئی ایک پرشنٹ بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو سلور انہیں بیج سکتا ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ نے وائر کو جا کے یہاں سے رگڑنا ہے اس کے نیچے سے کوپر کا کلر گولڈن نکلنا شروع ہو جائے گا وہ اس کے اوپر کوٹنگ ہوگی یہ ایکچلی کوپر کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے نکل کی اگر جی سکس ایم ایم کی فل گیج کی وائرہ ٹین کوٹیڈ میں خوبصورت ٹھیک ہے تو یہ اس کے ذرا پرائس بھی بتا دیں کہ اس کی پرائس کیا ہے اس وقت جو پر یارڈ کی پرائس ہے نا فل گیج میں چار ایم ایم تقریباً ایک سو 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 روپے گز کے حساب سے سیل ہو رہی ہے اور جو سکس ایم 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 وہ دو سو چالیس روپے پر گز کے حساب سے سیل ہو رہی ہے اس میں دو ایم کا رول ہے چھے دار اٹھ سو روپے کا چار ایم ایم کا ہے بارہ ہزار پانچ سو روپے کا اور اس میں چھ ایم ایم کا رول ہے تقریباً اٹھانہ ہزار روپے تو رول کی کتنی کونٹیٹی ہے سو میٹر نوے گز کی کونٹیٹی ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ ہم آ چکے ہیں سولر پلیٹوں کی ویڈیو بنانے کے بعد سولر کے اندر جو موسلی وائرز یوز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انفرمیشن لے کے دیتے ہیں اچھا ہمیں سولر کے لیے یوز ہونے والی وائرز کے بارے میں تو بتائیں کہ اس وقت جو سولر ہے اس کے لیے کون سی وائر یوز ہو رہی ہے کون سی گیج ہے اور اس کی کیا کوالٹی ہے سر سولر وائر کے لیے مثلا سولر پینلز کے لیے مختلف طرح کی وائرز استعمال ہوتی ہیں اس میں آپ سنگل پینل سے لے کے مختلف پینلز میں مثلا ملٹی دس پینلز بیس پینل کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جو چھوٹے کسٹمر ہیں جنہوں نے ایک یا دو پینل لگانے ہوتے ہیں ان کے لیے تو دو ایم ایم چار ایم ایم کی وائر بوت ہوتی ہے کیونکہ چھوٹا سسٹم ہوتا ہے اس میں پیرلل اور سیریز کا فرق کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے جہاں تک سوال رہ گیا جیسے یہ پینلز مثلا ہمارے چلتے ہیں تری کلو وارٹ سے اباب چلتا ہے سسٹم تری کلو وارٹ سے لے کے آن ورڈ دس کلو وارٹ تک آپ کو ہمیشہ سکس ایم ایم فل گیج کی وائرز استعمال کرنی چاہیے چھوٹا ہے وہ آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں میں آپ کو سکس ایم ایم فل گیج میں وائر بھی ابھی ساری شیک کرواؤں گا پہلے ساری انفرمیشن میں پاسون کر دینا چاہتا ہوں چھوٹا ہے بلکل صحیح ہے جو ہر بندے گونا پہلے انفرمیشن مل جائے کہ اس نے چیز لگوانی کیا سکس ایم ایم اس لیے میں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ جب آپ تین کلو وارٹ پہ سکس ایم ایم لگواتے ہیں اس سکس ایم ایم کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں دس کلو وارٹ تک آپ کو وائر دوبارہ کبھی چینج نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ کا سسٹم تین کلو وارٹ کا لگا ہے آپ اس کو فردر ایکسینڈ کرنا جاتے ہیں فائیو کلو وارٹ پہ دس کلو وارٹ پہ ایم پندرہ کلو وارٹ پہ تو آپ کو کبھی بھی زندگی میں نہ وائر دوبارہ نہیں لینے پڑے گی آپ سمپلی اپنی پلیٹ سیڈون کریں اور اسی وائر کو نہ کنیکشن دے کے نہ استعمال کرتے جائیں اس میں ہمارے پاس مختلف طرح کی وائرز استعمال ہو رہی ہیں مثلا ایک کو ہم گولڈن کوپر کہتے ہیں جو نورمل کوپر کا کلر ہے اس میں ایک فردر ورائیٹی بھی آتی ہے جس کو ہم وائٹ کوپر ٹین کوٹٹ کا نام دیتے ہیں دونوں میں بیسیکلی فرق یہ ہے گولڈن کوپر کی بھی سیم ایفیشنسی ہے اور وائٹ کی بھی سیم ہے لیکن گولڈن کوپر کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کے اوپر کاربن آ جاتا ہے کاربن آنے سے اس کی ایفیشنسی میں کچھ فرق آ جاتا ہے خراب نہیں ہوتا جس طرح سلور ہوتا ہے وہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے کرنٹ پاس ہون نہیں ہوتا گولڈن کوپر میں کاربن جیسے ہی آتا ہے اس کی ایفیشنسی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک لیمٹ پہ جا کے یہ رک جاتی ہے لیکن فردر نیچے نہیں جاتی وائٹ کوپر میں ہمارے پاس ہی ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کاربن نہیں آتا کاربن نہ آنے کی وجہ سے جو آپ کی ایفیشنسی پہلے دن آتی ہے کرنٹ کی اور گولٹ کی یہ آپ کی لاس دن تک کنٹینیو کرتی ہے تو میں ہمیشہ اپنے کسٹمرز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ وائٹ کوپر میں جیسی بھی تار ہے آپ وائٹ کوپر میں استعمال کریں اگر آپ گولڈن کوپر کی جگہ وائٹ کوپر استعمال کر لیں گے فور ایم ایم سکس ایم ایم تو یہ آپ کی ایک تو انویسمنٹ اچھی رہ گی دوسرا آپ کو کبھی نہ وولڈ ایمپیرز میں مسئلہ نہیں آئے گا خاص طور پر وائٹ کی وجہ سے آپ کی ایک تو پلیٹ کی بھی ایفیشنسی ہر سال کم ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے لیکن وائٹ کی جو ہے نا آپ کی کم نہیں ہوگی کبھی بھی ایفیشنسی وائٹ کی وجہ سے آپ کے وولڈ اور ایمپیر برابر رہیں گے یہ بائی کے پاس نئی وائٹ بھی پڑی ہوئی ہیں ساری اور جو ایمپورٹیڈ وائرز باہر سے آتی ہیں جس کو ہم لوٹ کی یا کنٹینر کی بولتے ہیں وہ بھی پڑی نہیں ہے اب بائی ہمیں جو ہے وہ وائر نکال کے ہمیں اس کا ڈیفرنس وغیرہ بھی بتائیں گے کہ کون سی وائرہ اور اس کی کیا کوالٹی ہے جی بائی جان سب سے پہلے میں آپ کو وائٹ کوپر میں فور ایم ایم کی گیج دکھاؤں گا فور ایم ایم فل گیج میں ٹھیک ہے ایکشلی مارکٹس میں تھوڑا سانا میں کہہ رہا ہوں کہ میس گایڈ لوگوں کو کرنا شروع کر دی ہے کسٹمرز کو فور ایم ایم کی گیج فل ہونی چاہیے لیکن بہت ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مارکٹ میں لوگوں نے فور ایم ایم کی جگہ پہ تھری ایم ایم بنا لی ہے اس کے اوپر فور ایم ایم کا ٹیگ لگا دیتے ہیں کسٹمرز خوش ہو کے سمجھتے ہیں کہ میں نے فور ایم ایم لے لی ہے دبل بینفیٹ یہ ہے کہ آج کلی آ رہی ہے ڈبل انسولیشن میں سنگل انسولیشن اس کے بعد ایک ڈبل انسولیشن یہ نیچے والی انسولیشن ہے یہ ہوتی ہے ہیٹ پروف میں اس کو اگر آپ آگ بھی لگاؤ تو یہ آگ بغیرہ اس کو نہیں لگتی چھیک ہے اس میں اب کسٹمر کے پاس نہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے آلہ نہیں ہے جسے وہ چیک کر سکے کہ یہ فور ایم ایم فل گیج ہے یا لوز گیج ہے اب اس کو ہم ٹین کوٹیڈ وائر کوپر کہتے ہیں صحیح اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہمیشہ کسٹمر باز ٹیم کچھ ہو سکتا ہے کوئی نائنٹی نائن میں سے کوئی ایک پرسنٹ بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو سلور انہیں بیج سکتا اس کا آسان طریقہ یہ ہے آپ نے وائر کو جا کے یہاں سے رگڑنا ہے اس کے نیچے سے کوپر کا کلر گولڈن نکلنا شروع ہو جائے گا وہ اس کے اوپر کوٹنگ ہو گئی یہ ایکچلی کوپر کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے نکل کی اگر آپ اس کو اوپر رگڑیں گے اور یہ نیچے سے گولڈن کلر نکل آئے گا تو سمجھے آپ کوپر حرید رہے ہیں اور اگر نیچے سے کوئی کلر نے نکل رہا تو پھر آپ بندہ چینج کر کے دوبارہ وائر دوسری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سکس ایم ایم وائر پڑی ہوئی ہے سکس ایم ایم وائر میں ہمارے پاس فل گیج پڑی ہوئی ہے ہمیشہ کسٹمر کو چاہیے کسی اچھے ایسے دکاندار کے پاس جائیں جن کے پاس فل گیج ہو یا کم از کم آپ کسٹمر کو دکاندار ہے اس سے پوچھ لیں یار آپ گرنٹی دیتے ہو یہ فل گیج ہے یا لوز گیج ہے اگر تو گرنٹی دیتا ہے تو آپ کم از کم اس دکاندار کی بات پر نہ یقین کر سکتے ہیں کلیٹ سے کبھی آپ کو دوبارہ اس سے وائر لینے پڑے گی تو یہ ہے جی سکس ایم ایم کی فل گیج ہی وائرہ ٹین کوٹڈ میں خوبصورت چھیک ہے تو یہ اس کے ذرا پرائس بھی بتا دیں کس کی پرائس کیا ہے اس وقت جو پر یارڈ کی پرائس ہے نا فل گیج میں چار ایم ایم تقریبا ایک سو 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 روپے گس کے حساب سے سیل ہو رہی ہے اور جو سکس ایم ایم ہے وہ دو سو چالیس روپے پر گس کے حساب سے سیل ہو رہی ہے چھیک ہے تو یہ یارڈ پر یارڈ میں ایک یارڈ میں تین فوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ میٹر کو اور یارڈ کو ایک ہی سمجھ جاتے ہیں بیسیکلی میٹر تین انچ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ یارڈ سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد فردر ورائیٹی میں دس ایم ایم بھی ہے آن ورڈ ہے مثلا اگر آپ نے بیس تیس چالیس پچاس پڑیٹے وغیرہ استعمال کرنی ہے تو اس کے لئے بھی وائر ہے اس میں پھر آپ کو دس ایم استعمال کرنے ہی پڑے گی لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ تین کلو وارٹ موسیلی جو ہمارے ہومیوزر ہوتے ہیں وہ تین کلو وارٹ یا پانچ کلو وارٹ یا دس کلو وارٹ کا سسٹم ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے ریکمینڈڈ ہے فل ریکمینڈڈ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو ہے آپ کے پاس ایمپورٹڈ لارٹ کی وارٹ بھی ہیں ہمارے پاس لارٹ کی وارٹ بھی ہیں ہم لارٹ کا بھی کام کرتے ہیں کچھ کسٹمر جو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لوکل وارٹ چاہیے ہی نہیں وہ پر جہاں بائر سے وارٹ آتی ہیں ایمپورٹڈ وہ ہم لے کے آتے ہیں اور کسٹمر کے لئے سپیشلی ہم رکھتے ہیں جس طرح یہ چیک کریں یہ ایمپورٹڈ وارٹ ہمارے پاس پچیس ایمیم کی پچیس ایمیم کی پچیس ایمیم کی ہے یہ بیسیکلی بیٹری وارٹ میں استعمال ہوتی ہے اس کی وارٹ کی وارٹ ہمیشہ ایمپورٹڈ وارٹ کی نا بہت اچھی ہی رہتی ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کوپر کی پروڈکشن نہیں ہے صرف باہر سے جو کوپر ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ پروسیس کر بناتے ہیں یہ اب جو کوپر کی کوالٹی ہے امپورٹڈ کی کافی اچھی ہے مثلا دیکھنے میں بہت بہترین ہے اور میسے بھی اس کی پرزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے لوکل مارکٹس میں ویسے پلانٹس بھی نہیں لگے ہوئے جن کے وجہ سے ہم وہ مشینری پہ چیز بنا سکیں بنا تو ہم یہ بھی دیتے ہیں لیکن جو پریزنٹیشن ان وائرز کی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسٹمر بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ وہ امپورٹڈ وائرز میں جائے سر یہ اورنی وائر کا بہت پیسے پیسے نہیں کرنے پڑتے اس کا کام بھی چل جاتا ہے چار پانچ سال کے لئے اس کی وائر چلتی رہتی ہے اس کے بعد دوبارہ جب بھی کبھی ایک اور پلیٹ ایڈون کرتا ہے نئی وائر لیتا اور اس کو یوز کرو اس کی کیا پرائس ہے اس میں مختلف پرائس ہوتی ہیں یہ پلیٹ میں کمی آتی ہے یہ لوس گیج میں ہوتی ہے صحیح لیکن یہ پلیٹ کے حساب سے ڈیویلپ کی گئی ہے مثلا ایک پلیٹ کے لیے دو ایمم لگواتے چھوٹی پلیٹ ہے فاصلے کے حساب دو پلیٹ کسی نے لگانی ہے اس کے لیے چار امم تین لگانی کے لیے چھے امم ہے اس طرح یہ لوس گیج میں ہوتا ہے فل گیج میں نہیں ہوتا پرائیس اس میں دو امم کا رول ہے چھے دار اٹھ سو روپے کا چار امم کا ہے بارہ ہزار پانچسو روپے کا اور اس میں چھے امم کا رول ہے تقریبا اٹھانہ ہزار روپے ہوتی صحیح یہ تھی انفرمیشن سولر وائر کے بارے میں بھائی نے بہت اچھا اکسپلین کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو جائے جب بھی آپ بھائی کرنے آئیں گے آپ کے لیے جو اینا وڈ سیجن کرنا ایسی ہوگا کہ آپ کا سیٹ میزان بینک میزان بینک بلکل اپوزیٹ گلی اینٹر ہو رہی ہے اس گلی میں بلکل سٹیٹ آپ نے لاسٹ پہ آئیں گی تو آپ کو یہ سیٹی کیبل نورانی الیکٹرک سٹور کے نام سے دکان ملے گی میں یہی پہ ہوتا ہوں صبح یعنہ بجے رات نو بجے تک ٹائمنگ ہے ہماری اگر کوئی بندہ فون کرنا چاہتا ہے اور فون ٹوک نہیں ہوتا جو آپ نے دکھایا ہے اپنے فرسٹ ویڈیو میں تو آپ ایک ورسے پہ میسیج ہور دیں انشاءاللہ میں آپ کو انفرمیشن پاس آن کر دوں گا کیونکہ آج سیزن کے دن کسٹمرز کا رش کافی زیادہ ہوتا ہم ہر ٹائم نہ فون نہیں پکڑ سکتے جو بائی فون کرتے ہیں وہ پریشان کرنے کے لیے فون نہ کریں خاص اور پہ جو ہول سیل ڈیلر ہیں وہ ہی رابطہ کرے کیونکہ یہاں پہ کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ چھوٹے کسٹمر کو انٹرٹین اس طرح نہیں کر پاتے تو اس لئے لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمیسرہ نہیں انہوں نے ٹائم نہیں دیا یہ نا وہ یہ ہول سیل ڈیلر ہے بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں مختلف شہروں میں جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں وہ بائی سر رابطہ کر سکتے ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ یہی پہ آ کر آن دی سپورٹ بائی کر سکتے ہیں چھوٹے کسٹمر کو آن لین نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے سیر جی بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ انفرمیشن آپ نے بہت اچھی پوسن کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو لوگ سولر لگوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ویڈیو سے برپور انفرمیشن لیں گے سولین یہ تا ہمارا آپ تک کا ولوگ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک اور ولوگ میں میں دیں اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ